اب بیٹھ جاؤ نیربانی کرو جی بٹھا جی بٹھا اب بٹھا آپ بھی سلوات سارے پڑو ملکے بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهَا تُعِبِينَ التَّحِرِينَ الْمَاسُومِينَ منتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ وَإِلَى يَوْمِتِّ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَادِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَفِ النَّوَائِبُ سامین محترم آپ سب اس حقیقت سے مخوبی باخبر ہیں کہ آج کی یہ محفل سرکار ابو طالب کی ریایہ نے ان کے دروار زیوکار میں اپنی ہمت کے مطابق خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی ہے ذاکروں نے شاعروں نے عدبہ نے ہر ممکن سرکار ابو طالب کے بارے میں کلام پڑھا ظاہر ہے جتنی ان کی استعداد تھی ورنہ جس گھر کا ذاکر اللہ ہو وہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ سرکار ابو طالب کیا ہے مجھے میرے ذمہ یہ حکم ہے کہ میں آج کی اس محفل میں مقابلے میں شریک نہیں ہوں ظاہر ہے کسیدے کا مقابلہ ہے تو میں اس میں کسی طرح بھی عملن کولن فیلن شریک نہیں ہوں میرے ذمہ دو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں چونکہ میں اس گھر میں اشرا پڑھتا ہوں میں اس گھر کا ذاکر ہوں مولا ان سرداروں کو عزت عطا فرمائے بخاری خاندان صبح قیامت تک آباد رہے بخاری خاندان مبارک باد کا مستحق ہے کس کس کا میں نام لوں گا مرشد عویس بخاری مرشد عوضر بخاری مرشد عور بخاری مرشد ناصر جس جس کا نام خدا نخصہ رہ گیا ہے وہ میرے ذل کرنین صاحب میرے ارادے میں ایسا نہیں ہے یہ پورا خاندان بچوں تک اس خاندان کے پردے دار تک آج کے دن مبارک باد کے مستحق ہیں میں پورے پاکستان کے پشاور سے دیکھ کے کراچی تک چہرے دیکھ رہا ہوں جو یہ دیکھنے آئے ہے کہ ابو طالب کی ریایہ اسے کیسا سنتی ہے اس خاندان کے علاوہ میرے ملک کی محترم ترین شخصیت میرے ملک کے معروف ترین ازادار عالی مرتبت عزت مواب محترم میاں انصر بھٹی صاحب مبارک باد کے مستحق ہیں جتنی انہوں نے اس چشن کے لیے محضرم کاکشاہ صاحب مرادرم نیسم بخاری صاحب باقی وہ تمام لوگ جو آج کی اس میفیل میں دامے دیرم میں سخنے جیسے بھی شریک ہیں وہ سب کے سب مبارک باد کے لائک ہیں اور ججیز حضرات کا میں بانی کی حیثیت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا پورے پاکستان سے وہ محترم حضرات یہاں تشیف لائے زاکرین کا شکر گزار ہوں اور سب سے بڑا شکریہ عزت مواب عالی قدر واجب الہترام عالی مقام مخدوم المخادی جو آج کی سمائلیس میں صدر کی محفل میں صدر کی جگہ پہ تشیف فرمائے ہیں اگر میں نصر میں ہی ان کے بارے میں کچھ کہوں میرا اپنا مزہ خراب ہو جائے گا چار مصرے میں ان کے دروار میں پڑھ رہا ہوں جو میں نے آج کہے ہیں ابھی کہے ہیں وہ چار مصرے آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد مرشد حضر بخاری دستار بندی فرمائیں گے اور پھر اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بھی آپ کو تھوڑا سا سرکاری ابو طالب سناؤں گا یہ سرخ کوش گھر ہے اسے اختیار ہے مولا آپ کی نوکری قبول کرے دن بھر حاضری دی آپ نے میں ارز کر رہا ہوں یہ سرخ کوش گھر ہے اسے اختیار ہے مولا نکی کے نام کی نسبت وقار ہے یہ جو اتنے اترام سے آپ لے آئے ہیں یہ جو اتنی عزت سے آپ لے آئے ہیں یہ سرخ کوش میں جی توجہ یہ سرخ کوش گھر ہے اسے اختیار ہے مولا نکی کے نام کی نسبت جسے نام بادشاہ کا یاد ہے وہ بولے گا ضرور نسبت وقار ہے اور یہ ہے شجرہ نصب کی زمانت انہی کا نام یہ شیر شاہ جلال کے گھر کی بہار ہے حالی مطبط عزت ماب مرشد ابو ذر بخاری اب دستار بندی کریں گے اس کے بعد میں سرکار ابو طالب کی باہر کروں سلوات سارے مل کے بڑھو بلند آواز سلوات بھر مہت تین مدے مرشد دا پار کرات کرار اللہ بودر سمیان کلندر مہ دن بھر اتنا خوبصورت کلام سنتے رہے آپ اس موضوع پہ گنجائش نہیں رہتی لیکن ظاہر ہے اس دروار میں ہر کسی کا ہی تھوڑا تھوڑا حصہ ہے نظم پڑھنے پہ دل ہے میرا جو میں زندگی میں پہلی بار رہور پڑھ رہا ہوں جو اس محفظ کے لئے کہیے میں نے میں آپ کا بالکل وقت نہیں لوں گا جو ہی مجھے حکم ہوگا کہ فیصلہ ہو گیا ہے میں وہیں چھوڑ دوں گا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مجھے دیکھو مجھے مجھے دیکھو قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر عجر کا سامان مل جائے بولو بولو کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی مشکل نہیں کہ میں نے قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت اس قیامت کو ایک دعا مانگ رہا ہوں اور پورے پاکستان کے عبران مومنوں کی منت کر رہوں ممبر بے جو بندہ میری اس دعا میں شریک ہو سکے وہ ضرور بولے باکیوں کی اپنی مرضی قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی پینہ پر عجر کا سامان مل جائے ذرا مل کر دعا مانگیں کہ جب معاشر میں اٹھیں تو تجھے صفیان مل جائے مجھے عمران جی قیامت اس قیامت سلام ہو آپ کس بولنے کو جی نہیں پھر نہیں نا نا ناراض بھی نہیں ہونا نا جس میں عقید کی بات تھی چونکہ آپ دن بھر کے چھکے ہوئے ہیں اس میں عقید آپ بولیں نہیں پھر نہیں پڑتا ایک آیت کا تجربہ کرتا ہوں ایک سوال کرتا ہوں ہاں میں کسیدے والا ذاکر نہیں میں شریک نہیں اس مقابلے میں قرآن فیصلہ کرتا ہے یا ایوہر رسولو کھلو میں نتا یہ بات اے میرے رسولو اللہ کہہ رہا ہے تم پہ واجب ہے تم صرف پاک رزق کھاؤ شوکت ممبر پہ اعلان کر رہا ہے جو بندہ ابو طالب کا نوکر ہے وہ نہ بولا میں کلمی دوڑ دوں مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غار فرمانا جہاں پر شرک تھا بوت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی اور رسولو پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کھائیں محمد کی غذا کھائیں ان سے مافی حیدری حیدری نہ 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 ہاتھ بلند کر کے حیدری مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جہاں پر شرک تھا بکت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غزا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غزا پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے بولو نا کیا مشکل ہے اس میں بولو میرے ساتھ پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے پھر دیکھ جس کے اس پہ ہیں احسان کون ہے پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے تمہیں ذکر کی قسم ہے اگر مشکل نہیں سنو گے تو اتنے مشکل موضوع میں کیسے پڑھوں گا پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے پھر دیکھ جس کے اس پہ ہیں احسان کون ہے پھر دیکھ سوالی بن کے شوقت اتنے بڑے پن ڈال سے کہہ رہا ہے جسے ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا چوتھے میں سے پہلے مجھے داد نہیں دعا چاہیے پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے پھر دیکھ جس کے اس پہ ہیں احسان کون ہے مجھ سے نہ پوچھ کے میرا عمران کون ہے تو ہی بتا نبی کا نکا خان کون ہے مجھ سے نہ پوچھ کے میرا زندگی ہو سلامت رہو جوانی سلامت رہے مجھ سے نہ پوچھ کے میرا مجھے دیکھو مجھ سے نہ پوچھ کے میرا عمران کون ہے تو ہی بتا نبی کا نکا خان کون ہے تو ہی بتا نبی کا نکا خان کون ہے اتنے بڑے ممبر پر مرشد میں سرکار ابو طالب کو حاضر ناظر مان کے آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ بولے نہ بولے مجھے آپ کی دعا چاہیے تحریر کیا کلم سے بھلا اس کی شان ہو اسلام جس کی گود میں پل کر جوان تحریر کیا کلم سے بھلا اس کی شان ہو اسلام جس کی گود میں آپ جیئیں اسلام جس کی گود میں پل کر جوان ہو عمران ممکنات میں جادہ ہے دین کا ممبر میں یہی چھوڑ رہا ہوں مجھے سروب قرآن لگ کے بتا نا تم میں سے کسے جادہ کا مطلب نہیں آتا جادہ راستے کو کہتے ہیں جادہ طریقے کو کہتے ہیں جادہ سلیکوں کو کہتے ہیں جادہ وے کو کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں مثلا سمجھ آئے پھر کیوں نہیں بولے عمران ممکنات میں جادہ ہے دین کا اسلام کا بدن ہے لبادہ ہے دین کا عمران ممکنات میں عمران ممکنات میں جادہ ہے دین کا اسلام کا بدن ہے لبادہ ہے دین کا اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا اس کے لہو سے پورے دن مجھ سے ہلار بڑے بڑے بندے پڑ گئے یہ بات اس سے بہلے ہو گئی ہو داد نہیں مگوں گا ابو طالب کون ہے یہ بتاہ کرو علی کون ہے کل ایمان حسین کون ہے دین استو حسین دین پناہ استو حسین میں کہہ رہو عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا اسلام کا بدن ہے لبادہ ہے دین کا اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا ایمان کل کا باپ ہے دادہ ہے دین کا میان جی بڑی مہربانی میان جی بہت سپریہ بڑی مہربانی اس ہان کیا تم لوگوں نے اس ہان کیا تم لوگوں نے جی سلامت رہو جی سلامت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسے مرشد یہ ممبر پہ آپ نے مجھے عنام عطا کیا میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا اس گھر کا اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا اس کے لہو سے بخت حیدرہ دار سے تشیب لائے ہوئے ہیں یادہ دار اس کے لہو سے جن کی آوازار یہ کیا ہی بات ہے اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا ایمانِ کل کا باپ ہے دادہ ہے دین کا ایمانِ کل کا باپ ہے دادہ ہے دین کا اتنے بڑے پنڈال میں شوقت کہہ رہا ہے پانچ وہ بندے جن کی حکومت جن پہ حکومت یہ بطالب کیوں کو بول پڑیں میں گھر تک رازی ایمانِ کل کا باپ ہے دادہ ہے دین کا بے سائیہ مصطفیٰ کے لیے سائیباں بھی ہے اللہ کے رسول کا روزی رسامی ہے اب نہیں سمجھ آئے کسی کو تو میں گھروں بے سایہ مصطفیٰ کے لیے سائے باپی ہے بے سایہ مصطفیٰ کے لیے سائے باپی ہے اللہ کے رسول کا اللہ بسم اللہ اللہ کے رسول کا روزی رسامی ہے اللہ کے رسول کا روزی رسامی ہے چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے چاہے تو اس کے لال کاکشا جی انگلیوں پہ گننا شروع کرو میانسر چار مصرے میں پڑھ رہا ہوں چوتھا مصرہ میں پڑھ ہوں اور کوئی بندہ ابو طالب کی قسم کھا کے کہہ دے شوقت میرا بولنے کو دل نہیں آیا میں پوری زندگی مجلس بھی چھوڑ دوں شائری بھی چھوڑ دوں میں پڑھ رہا ہوں چوتھے مصرے تک ایک بندہ کہتے نہیں دل آیا میں سارا زندگی شہری نہ کہوں ابو طالب ہے کیا چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے چاہے تو اس کے نقش زمین پر کڑے رہے چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے چاہے تو اس طرح میں چودہ کھڑے رہے چاہے تو اس کے لام پر کھڑے رہے قسمません مثلا مرمانی مستانگا گل مرمانی 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 شاکر بھائی شاکر بھائی جو نہ بولا وہ کچھ نہیں لگتا مطالب کا ملک ہے ہائی داری شاکر بھائی سوال اللہ کیا بات ہے یار سوال اللہ سوال اللہ جی پھر بڑھ دوں شاہے ہائی داری مرمانی بھائی چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے چاہے تو اس کے نقش زمین پر کڑے رہے چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے چاہے تو اعترام میں چودہ کھڑے رہے کسر پتول پاکستان کے تاریخی ممبر کی تاریخی محفل کی تاریخی نشست کی تاریخی بات شاکت اور شاکت کر رہا ہے میں ممبر پہ چیل کر رہوں شیعہ سنی دونوں گھروں کو میں ابو طالب کی ایک شان بنے لگا ہوں ابو طالب کے علاوہ محمد صلیح کے خاتم تک بڑے بڑے صحابہ تک بڑی بڑی شخصیتوں تک ابو طالب کے علاوہ کسی کے یہ عظمت ہو مجھے گولی مار دینا اگر ابو طالب کے علاوہ کسی کا مقام نہ ہو تو گولی کے قابل ہے وہ مندہ ابو طالب کو نہ مانے چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے چاہے تو اعترام میں چادہ کھڑے رہے اوپاس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے اس کی بہو بطول ہے بیتا ایمان یا ایمان سے باتاؤ یہی نعرہ بلدہ ہے کسی نعرہ لگا رہے ہو یہی بلدہ دو میں آتھ بلند کر کے پورا اللہ اور سنے جیو آگا جیو ملکے 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 جی بھائی حبہ علیہ مولا آپ کو سلامت رکھے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ ہماری اور میان سر صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے قیمتی وقت مکالا آپ نے چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے جڑے کھڑےوں میں اکھا پہ پڑھنا تے بولو نا چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہے چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہے بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے اس کی بہو بطول ہے بیٹا امام ہے اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے عمران بڑے دن چوتھا کافیہ یاد رہے گا سردار ہو بخاری ممبر بشوقت کا اعلان ہے لاہور والوں کو نہیں پاکستان والوں کو چوتھا کافیہ بڑے دن یاد رہے گا اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے اس کا وجود حسنِ علف لام میم ہے بولو مرزادی نے بات سمجھا گئی ہے دکھنا دے مجھے اس کا وجود اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے اس کا وجود حسنِ علف لام میم ہے اور خود سوچئے رسول پہ کتنا کریم ہے حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے حملہ ہوا جو کفر کا عمران تن گیا حملہ ہوا جو کفر کا عمران تن گیا ایک وقت میں رسول کا ماں باپ بن گیا بات یہ ہے کہ میاں جی مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی فیصلے پہ پہنچ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں بانیان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اجلت اگر آپ لوگ نہ کریں تو پانچ یا چھ منٹ اس بی بی کے بارے میں بھی کچھ مڑھنا چاہ رہا ہوں جو امو الائیمہ نہیں امو امو الائیمہ ہے مہربانی اور مسلمانوں ہیں محترم رسول کی سب بی بیاں مگر میں چھوڑا ہوں ہیں محترم رسول کی سب بی بیاں مگر ہے کون مہربان محمد کی آل پر ارے اسلام کے کرم پہ پلیں سب کی سب مگر اسلام پل رہا ہے خدیجہ کے مال بولو یار تھا گئے ہو جوان تو بولو یار کیا ہو گیا کیا مشکل ہے اس میں اسلام پل رہا ہے اسلام پل رہا ہے خدیجہ کے مال پر ایک شیر جو معاشر میں سرکار علامہ اقبال کے نام سے معروف ہوا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضربہ یداللہی ایک سعیدہ شبیہی یہ شیر علامہ اقبال کا نہیں ہے آسن نمرانی نے اپنی کتاب اقبال درمدہ محمد و آل محمد میں یہ شیر بھی لکھا اور نیچے کشمیری صاحب کا خط بھی لکھا کہ شیر میرا ہے لیکن شیر مشہور ہو گیا ہے اور شائر مشہور نہیں ہو یہ ذہن میں رہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضربہ یداللہی ایک سعیدہ شبیہی تُسا میری علوہ ایک نے ادھر فیصلہ پہ ہوندہ نہیں تے میں چلیا پھر شڑ دینا میں تُسا میری علوہ ادھر فیصلہ ہو رہا ہے یہ ذہن میں رہے میں کہہ رہا ہوں دارین سے بالا ہے اقبال خدیجہ کا دارین سے بالا ہے اقبال خدیجہ کا یوں ذکر کریں گے ہم ہر سال خدیجہ بولو بولو باتہ کرو باتہ کرو نا یوں ذکر کریں گے ہم اسلام سے اقبال خدیجہ کا دارین سے بالا ہے اقبال خدیجہ کا یوں ذکر کریں گے ہم ہر سال خدیجہ کا اس نے کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں شوقت کہہ رہا ہے بس دو ہی تو چیزوں سے اسلام کا دامن ہے ایک خونِ ابو طالب اکمال خدیجہ بس دو ہی تو چیزوں سے بس دو ہی تو چیزوں سے بس دو ہی تو چیزوں سے ساری زندگی اسلام کو کچھ رہا کچھ دیا ہے خدیجہ نے پچیس سالہ محمد کے گھر پچیس سال گزارے جی پھر پڑھ دے تو دارین سے بالا ہے اقبال خدیجہ کا یوں ذکر کریں گے ہم ہر سال خدیجہ کا بس دو ہی تو چیزوں سے اسلام کا دامن ہے ایک خونِ ابو طالب اکمال خدیجہ ساری زندگی پچیس سالہ محمد کے گھر میں پچیس سال گزارے ہیں خدیجہ نے اور اس کی موجودگی میں محمد کے حرم میں کوئی حرم نہیں آیا اتنے احسان کیے ہیں اتنے احسان کیے ہیں دین محمد کے خدیجہ نے لیکن جب گئی ہے تو حالت یہ تھی کہ چار سال کی فاطمہ سے کہا رہے ہیں بیٹا بطول مجھے مانگنا نہیں آتا گین کے دو میرے فیصلہ ہو چکا ہے آپ مجھے دیکھیں دو آنسوں حکم کی آزاداروں نے حکم کی آزاداروں نے مرشد کہ آنسوں ضرور آنے چاہیے سارے دن میں آنسوں نہیں آئے چار سال کی فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ بیٹا مجھے مانگنا نہیں آتا میں نے اپنے بھرے گھر پہ نظر ڈالی ہے جی پیرا کھا میں نہ کر تیرا ماتمیہ دھتے میں نہ کر سب کچھ محمد کے دین پہ قربان کر کے خطیجہ نے آخری دن میں کہا ہے فاطمہ بیٹا مجھے مانگنا نہیں آتا میں تمہارے بابا سے کچھ مانگنا چاہتا میری مدد کرو میں ساری زندگی دیتی رہی ہوں ہائے 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 میری مدد کرو میں ساری زندگی دیتی رہی ہوں بیٹا مجھے مانگنا نہیں آتا میری مدد کرو اممہ کیا مدد کرو مجھے دیکھو مجھے اممہ کیا مدد کرو خاطمہ میں نے اپنے بھرے گھر میں دیکھا ہے میں مرنے والی ہوں اور گھر میں میرے لئے کفن نہیں جسے نہیں آیا رونا اس کا اپنا مقدر ہے جو بندہ کر لیتا ہے ماتم اس کی ملت کر رہا ہوں اتنے بڑے پندال میں میں بطول کی اممہ کا مسائب پڑھ رہا ہوں جسے نہیں آتا ماتم بے شک نہ روئے جسے آتا ہے ماتم ایک ہاں ضرور بار میں ممبر سوڑ کے جا رہا ہوں بس نتیجہ سو مولا زندگی دے ہم نے موشد حسین بھائی دے ہم نے پاتمہ بیٹا مجھے مانگنا نہیں آتا بیٹا میں نے بھرے گھر میں دیکھا ہے میرے لئے کفن نہیں ہے بیٹا اپنے بابا سے کہو اگر وہ ناراض نہ ہو تو مجھے اپنی چادر کا کفن دے دیں بیٹا اپنے بابا سے کہو اگر وہ ناراض نہ ہو تو مجھے اپنی چادر کا کفن دے دیں چھوٹی سی بطول کو کب مانگنا آتا تھا آئے بطول تو اٹھارہ سال کی تھی اور اسے مانگنا نہیں آیا پتہ نہیں میں کیا پڑ گیا ہوں اور تُو نے کیا سنا ہے جسے نہیں آتا مات امہ پہلے کہہ رہا ہوں وہ سر نیچے گھر لے چھوٹی سی بطول کو چھارہ سال کی بطول کو مانگنا نہ آیا اور سیر ابرار معاف کرنا چھوٹی سی بطول کو مضمبر کہاں مانگنا آتا تھا اور شاہ جی آہستہ سے بابا کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئی اور رونے شروع کر دیا یہ میں نے کہہ دیا ہے تُو نے سن لیا ہے اس گھر میں جتنی بھی چار سال کی بطول آئی ہے نا جب بھی باپ کے سامنے روتی تھی باپ نہیں آتا مات ام اس گھر میں جتنی بھی چار سال کی مات ام مات ام مات ام دعائیں ماغ درائے ایک جملہ اور بڑھنے میں لے اس گھر میں جتنی بھی چار سال کی بطول آئی ہے نا انہوں نے جب بھی باپ کے سامنے رونے شروع کی ہے نا باپ اندر سے مر گیا طلب کے اٹھے محمد بیٹی کے قریب آئے اٹھایا اٹھا کے سینے سے لگایا سر سے چادر اتاری بالوں پہ بوشا دیا بوشا دیکھے جو لفظ محمد نے کہے ہیں میرے مرشد سے لے کے اس آخری حلالی تک جتنے سیدادے بیٹھے ہو تمہاری منت کر رہوں ہاتھ مارنا باکچوں کی مرضی سرچوم کے فرماتے بطول لوگ زندگی میں روتے ہیں تنہیں تو قیامت تک رونا ہے بطول رہنے والے زندگی میں روتے ہیں قیامت تک تیرا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا جہاں حسین کی ماتم 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 جہاں حسین کی مجلس ہوگی تو اس مجلس میں جا کے روئے گی میری بچی کیوں روتی ہے ننے لنے ہاتھ بانکے گا بابا میری اممہ کفن مانگ رہی ہے اور بابا اتنی بڑی خاتون کے پاس کفن نہیں ہے اور بابا عرب کی سب سے بڑی رئیسہ کفن مانگ آئے حسین آئے حسین آخری جملہ آخری لفظ عرب کی اتنی بڑی رئیسہ کہہ رہی ہے مجھے کفن دو بابا میری اممہ کفن مانگ رہی ہے عزت اکبر کی قسم ہے میری زندگی کا آخری سانس ہو اگر میں غلط پڑھوں روتا ہوا محمد ختیجہ کے قریب آیا آہستہ سے کہا ختیجہ تیرے مجھے اتنے احسان ہیں اگر تو کہے میں اپنی جلد کا کفن دوں آئے 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 ختیجہ آبا کیا ہوتی ہے کوا کیا ہوتی ہے چادر کیا ہوتی ہے ختیجہ اگر تو کہے تو میں اپنی جلد کا کفن دوں آخری لفظ میں پر چھوڑا ہوں یہ چار سال کی بطول تھی جس نے گھر میں بیٹھ کے باپ سے سوال کیا میری ماں کا کفن نہیں ہے ایک اور چار سال کی بطول تھی جس نے شام کے بازار میں سجاد سے سوال کیا ایک اور نہیں نہیں آتم آتم سر نیچے کر ماں بھی ماں گناہوں کی ایک اور چار سال کی بطول تھی جس نے شام کے بازار میں سجاد کے دامر میں ہاتھ ڈال کے ایک سوال کیا عابد قیامت تک خون روئے گا سنو گے سجاد سے چار سال کی بہن نے پانی مانگا نہیں کھانا مانگا نہیں سایا مانگا نہیں چادر مانگی نہیں مکان مانگا نہیں کرتا مانگا نہیں بازار میں گئی مرکزی چوک آیا پتھروں کی بارش ہوئی سکینہ کے کرتے کا رنگ بدل گیا بارش ختم ہوئی چار سال کی بچی بھائی کے قریب آئی دامر میں ہاتھ ڈال کے آئیستہ سے کہا بھئیہ میں تری یتین بہنوں میں تری اجڑی بہنوں میں تری قیدر بہنوں میں تری تھکی بہنوں میں تری مسافرہ بہنوں بھئیہ میری زندگی کا پہلا سوال ہے بھئیہ مجھے خالی لوٹانا سجاد فرماتے سکینہ حکم کر میں حکمند کہہ رہا 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 ہے حسین کی پیچی سے معافی مانگنا میں جا رہا ہوں بچی نے بھائی کے دامر میں ہاتھ ڈال کے آئیستہ سے کہا یا آخی کل شمر اللہ یزر بس ہوتا اللہ وجہی سجاد شمر سے کہے میرے موں پہ تماثے مارے تازیانے نہ مارے اوہ سجاد ماتم ماتم اوہ سجاد شمر سے کہے میرے موں پہ تماثے مارے لوہے کے تازیانے نہ مارے اوہ میں اکبر کی پہنوں اوہ میرا کوشت بس فیصلہ ہو گئے آخو سارا دن آپ بیٹھے دن بھار آپ نے مئنے سنی لیے دن بھار آپ میں فیلم شریک بیٹھے رہے دو منتوں سارا دن جس کام کے لیے آئے ہیں امام حسین بادشاہ کے نوکروں نے امام حسین بادشاہ کے ذاکروں نے جو نوکری کی ہے جو ذاکری کی ہے جو چاکری کی ہے تیرے آنسو حسین کا حول سنی اللہ کرے تو کبھی نہ رہے ایک اور سوال سنوں سکینہ کا چار سال کی بہن کو ہوپے علی ایک اور سوال سنوں سکینہ کا چار سال کی بہن کو قبر میں اتارا سجاد نے تعویز بند کرنے لگا اور لب ہلے سکینہ کے عابد نے کن لگائے سکینہ کی آواز آریتی بھئیہ میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں مجھے شام کے لوگوں سے پتا کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا بھئیہ وہ مجھے تماش مر جائے سجاد مجھے ڈر لگتا ہے عابد وہ مجھے تازی آنے میرا اللہ سخی ابو طالب اور ملیقت العرب کے غلاموں کی یہ نوکری اپنے دربار میں قبول فرما میرا اللہ ان بخاری خاندان کو صبح قیامت تک آباد و شاہد فرما آلی جناب میان سربٹی صاحب ورادرم کھاک شاہ صاحب اور وہ تمام ججز جو دن بھر یہاں تشریف فرما رہے وہ تمام ذاکرین جو یہاں تشریف لائے میرے اللہ سب کی نوکری اپنے دربار میں قبول فرما یقینا پڑے لکھے لوگوں کا ایک کافلہ ممبر کی طرف چل پڑا ہے یہ لوگ آپ کو دن بھر امام حسین بادشاہ کے ذاکروں آزاداروں نوکروں کی غلامی کے بارے میں سب ٹھیک پڑے ہیں خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ٹھیک نہیں پڑھا لیکن جس کا جتنا حق بنتا ہے ابھی ممبر پہ یہ اعلان ہو جائے گا سلوات مل کے بلنے سلوات مل کے بریم اس نے ٹھیک ہے